دنیا کی دوسری سب سے بڑی ندی مانے جانے والے ایمازون ندی کی لمبائی سات ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے یہ دکشن امریکہ کے کئی دیسوں سے ہو کر گزرتی ہے لیکن حیرانی والی بات تو یہ ہے کہ اس ندی پر کوئی بھی پھول نہیں ہے دنیا میں سب سے بڑی ندی نیل ندی ہے لیکن پھر اس پانی کی بات کرے تو ایمازون ندی دنیا کا سب سے پہلے لسٹ میں آتا ہے دنیا کے دوسری سب سے نمبی ندی ایمازون ندی کول نو دیسوں سے ہو کر گزرتی ہے اور اس کی کول نمبائی سات ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے لیکن پھر بھی ندی کو لے کر ایک عجیبوں گریبوں بات ہے گی اس ندی پر کوئی بھی پھول نہیں ہے ایمازون ندی اپنے تازے پانی کے وضع سے جانی جاتی ہے اور یہ ندی نہ جانی کتنے زلی زیبوں کا گھر ہے اور اس میں ڈولفن بھی اچھی سنکھیاں میں پائے جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی ندیوں پر کئی کئی پھول بنی ہوتے ہیں لیکن سات ہزار کلومیٹر نمبی ندی پر کوئی بھی پھول نہ ہونے کی وضع کیا ہے ندی ادنا لمبا راستہ کور کیسے گرتی ہے پھر اس کے ایک چھوٹ سے دوسرے اور جانے کا پیچھے کا ریزن کیا ہے ایک ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ندی پر کوئی پھول نہیں ہونے کی وضع پھول کی ضرورت نہیں ہونا ہے ندی ایسے علاقوں سے ہو کر گزرتی ہے جہاں پھول کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے پیچھے کا ترک بتاتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ندی زیادہ تر ایسی جگہوں سے گزرتی ہے جہاں زیادہ جنسنکھیاں نہیں ہے جو جنسنکھیاں والے سہر اس کے بیسین پر اس سے بسے ہوئے ہیں وہ اتنا وکسیت ہے کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جانے کا فیری ایراجمنٹ اچھا ہے اور لوگوں کو پھول کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے تو چلیے دوستو ایمازون جنگل کے کچھ رہشیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں یہاں پر چاروں طرف وشونیاں درشت دکھائی دیتا ہے یہاں کے پیر، پودے، مچھلیا، میڈھا، پکسی، گیڑے، مکڑے، ندیا سبھی اپنے انوخہ، رنگ اور آکار کے کارن جانا جاتا ہے ایمازون جنگل میں بہنے والی ندی کی لمبائی قریب ساتھ ہزار سے بھی جائدہ بتایا جاتا ہے سائنٹس کا ماننا ہے کہ ایمازون ندی میں سیکڑوں ہزاروں کی ہزاروں سینکھیاں میں مچھلیا کی خطرناک پر جاتیاں پائے جاتی ہے جو کی انسانوں کو جندہ نگل سکتی ہے ایمازون کا جنگل میں دنیا کا سب سے بڑا این او کونڈا بھی پائے جاتا ہے یہ جنگل میں وہی انسان رہ سکتا ہے جو کی قدم قدم پر خطروں کا سامنا کرنے کا ہمد رکھتا ہو یہاں کے آدھی واسی لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ایمازون جنگل میں ویسل جیو جنتو سے بھرا پڑا ہے جس کے قارن انہیں ہر قدم پر موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو چلیے دوستو کچھ خطرناک جیو جنتووں کے بارے میں بات کرتے ہیں ایمازون جنگل کی چیٹی بھی کسی ہاتھی کا جان لے سکتی ہے اور یہ بات بلکل سچ ہے خطرناک اور رشمائی ایمازون جنگل میں پائے جانے والے جیو جنتو بہت ہی بھائیانک اور ڈراؤنے ہوتے ہیں ایمازون جنگل میں پائے جانے والی بولیٹ چیٹی اتنی جہریلی ہوتی ہے کہ اس کے ایک بار کاٹنے سے ویسل کا ہاتھی کا تورنت موت ہو سکتا ہے بولیٹ چیٹی کا ڈنک ایک بندوق کی گولی کے سامان گھائل کر سکتا ہے جس سے کسی بھی انسان یا جانور کا مرتیو تورنت ہو سکتی ہے اور یہ دنیا کے سب سے دردناک کیٹو میں سے ایک ہے اسے بولیٹ اینڈ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے کاٹنے سے بولی لگنے جتنا درد ہوتا ہے تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک کرسار یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو فڑا فڑ سے ویڈیو کو لیکن چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور کیا آپ کو پتا ہے ایمازون جنگل کے سب سے سندر دیکھنے والے میڈھگ ریال لائپ میں سب سے بھینک اور خطرناک ہوتے ہیں جب بھی اگر آپ ایمازون کے جنگل میں پائے جانے والے اس میڈھگ کو اگر آپ دیکھو گے تو وہ اتنا سندر ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنے اور آکرشت کرنے لگیں گے اس کے سریر کا رنگ ہرہ آپیلہ لال دکھائی دیتا ہے لیکن اگر کوئی بھی انسان اس کو چھو لیتا ہے تو اس کا موت بکی ہو جاتی ہے بلیک کے من نام کا ایک مگرمچ ہے جو کی دکھنے میں اتنا کالا ہوتا ہے لگتا ہے جیسے کسی چیز کی پرچھائی پانی میں دکھ رہی ہے اپنے اس انوکھے رنگ کے کارن یہ لوگوں کو دکھائی ہی نہیں دیتا ہے اور یہ چھوپ کر اچانک سے کسی پر بھی حملہ کر دیتا ہے اور اسے اپنا سکار بنا لیتا ہے رائشمائی خوپناک ڈراؤنے ایمازون جنگل کا رس ابھی تک انسلجا ہے یہاں کے بھوگولک وطاورن کو سمجھنا اسمبو ہے ایمازون جنگل میں کبھی کبھی وشن باریس ہوتی ہے تو کبھی کبھی ایسا پرتیت ہوتا ہے مانو دھرتی کو بہا کر لے جائے گی تو کبھی بھی سن سکھا پڑ جاتا ہے دور دور تک پانی کا ایک بند نہیں دکھائی دیتا ہے سال 2010 میں ایمازون جنگل میں سکھا پڑ گیا تھا جس کے کارن ایمازون جنگل میں پائے جانے والے جیو جنتو پسو پکسی مرنے کے ایک آگار پہ آ گئے تھے اپنے جان کے بازی لگا کر سائنٹیز ایمازون کے جنگل میں جاتے رہتے ہیں جو کی سائنٹیز ایمازون جنگل کا رہشی کا پتہ لگانے کا پورا پریاس کر رہی ہے لیکن ابھی تک ایمازون جنگل کے 10% رہشی ہم انسانوں کو پتہ چل بایا ہے اور یہ دنیا کا سب سے ایک خطرناک جنگلوں میں سے ایک ہے تو دوستو ویڈیو آپ کو کیسا لگا کومنٹ سیکسر میں جرور بتانا تو ملتے ہیں انگلے ویڈیو پہ دب دب کیلئے بائے بائے دوستو